نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامنسٹری ہیلر میں سواغت ہے تیچنگ پامنسٹری کے اندر دیکھو پارلل چل رہے ہیں کچھ ویڈیوز تو آپ کو دو ہزار چوبیس تک کے تیچنگ ویڈیوز کے اپنے آپ ہی ایک ہفتے کے اندر اندر ہر ہفتے جو ہے ملتے رہیں گے پانس دن بعد سات دن بعد ملتے رہیں گے لیکن کچھ اس میں ایڈوانس پامنسٹری والے ویڈیوز بھی آپ کو بیس بیس میں ملیں گے جو لوگوں کی لائف میں ہو رہا ہوتا ہے اس پر بیسس پر میں آگے ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ آتا رہے ساتھ ساتھ انیلیسس میں بھی سمجھ آتا رہے کہ چیزیں کیا چلتی ہیں مان کے چلو کہ ایک وقتی ہے اس کی عمر ساٹھ باسٹھ سال ہو گئی وہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ انیلیسس کرانا ہے وہ کوشن دیتا ہے کہ اپنے لیے کہتا ہے پھر وہ کرتے کرتے اپنی فیملی میں آتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں آتا ہے ایک میرے پاس ہاتھ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میری بہو کو بچہ ہونے والا ہے یعنی وہ سسور ہیں سمجھتے رہے ہیں وہ سسور ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں اپنے بہو کے بارے میں دیکھو کتنا ٹپیکل کوشن ہے اور ہاتھ پر آپ کہاں دیکھو گے ترقی کی ریکھاؤں کا کہاں دیکھو گے کونسپٹ کو سمجھا رہا ہوں اب ویقتی کی فیلنگز تو یہ ہوتی ہے نا بھئی ساس سسور ہیں ہائے ہائے ہمارا ہمارا کیا ہوگا ہمارے بچے کا کہ بچہ ہوگا تو وہ لڑکی ہوگی لڑکا ہوگا بھئی ہے تو وہ چیزیں سائن ہو اب یہاں پکڑ کسے سکتے ہو ایڈوانس پامیسٹری میں آپ پکڑ کسے سکتے ہو وہ کون سے چنوں کو پکڑ سکتے ہو کیول دو چن ہیں جنہیں پکڑ سکتے ہو وہی ترقی کے چن یا تو یہاں پر چن بنے گا یہ والا چن بنے گا یہ چن بنے گا یہ ایسے ہی تو بنیں گے یا کوئی ٹرینگل بن جائے گا یعنی یہ تین چنوں کو آپ نے پکڑنا ہے لیکن کہاں پکڑوں میں سورے پروت پر پکڑوں گا تو ان کی ہزبنڈ وائف اور ان کی ریلیشنس میں آئیں گے نا یعنی ہزبنڈ وائف بچے تو وہ بچے بچوں کے بچے تھوڑا آ جائیں گے یہاں پر یعنی بچے کا بچے کا بچہ یعنی یہ تھوڑا ایسا یہاں پر پتہ لگے گا اب انہوں نے اپنی بہو کے بارے میں پوچھا بہو کے بارے میں پوچھا ہے اور اس کے اندر کون کون سے کوشش اور لے آئے میرے بیٹے کی جاب کب تک لگے گی سمجھتے رہو جاب کب تک لگے گی تو آپ نے ایسے کوششنس کو کہاں ڈھونڈو اسی جگہ پر ڈھونڈو جہاں یہ میں نے بنایا یعنی ان جگہوں پر آپ نے ڈھونڈنا ہے ان کو بس یہ ٹیکنیکس ہے ان جگہوں پر یہ سائن ہے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہاں پر کیا کیا ایکٹیوٹیز ہو رہی ہے پہلا کنسرن اگر کوئی ویکتی یا فیمل ہے اور اسے بچہ نہیں ہو رہا بچہ نہیں ہو رہا ڈاکٹری علاج ہے یا کچھ ہے تو آپ اسے کیسے پکڑو کے مان کے چلو ایک یہ ریکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک ریکھا ہے یہاں پر آپ آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے کیا دیکھا یہاں کیا دیکھا آپ نے دیکھا کہ کوئی سائن نہ آئیز لینڈ پہ چل رہے ہیں سپوز ایک ہاتھ دکھاتا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹا سا آئیز لینڈ بنا یہاں سے لے کر یہاں تک کا بنا ایک یہ سائن تھا اور یہاں پر ایک آئیز لینڈ تھا اور اس جگہ پر ایک ایک آئیز لینڈ بنا تو یہ اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب آئیز لینڈ سے شروع ہوا آئیز لینڈ پہ ختم ہوا سمجھتے رہو آئیز لینڈ سے شروع ہوا آئیز لینڈ پہ ختم ہوا یعنی آپ بچہ یہ ہے کہ ایڈاپشن لائن پر گھر والے نہیں مانیں گے بچہ ڈاکٹری علاج پر پیسہ خراب کرو گے آپ یہ ترقی کا سائن ہوتا ہے نا آپ کے گھر پر آپ کے ہزبینڈ اگر پرموشن ہونی ہے یا انکریمنٹ ہونے اتنا اچھا انکریمنٹ نہیں ہوگا وہی ہے طریقہ وہی ہے طریقہ وہی ہے لیکن ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ چیزیں کہاں پر ڈیوز ہو رہی ہے میں دکھاتا ہوں یہ والا ہاتھ ہے دیورہ دھیان سے سمجھنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس جگہ پر جرہ آپ دیکھو گے یہ دیکھئے یہ جو سائن ہے جہاں میں یہ سائن دکھا رہا ہوں آپ کو دیکھو یہ ایک آئیز لینڈ تھا دیکھو یہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھو یہ جیون ریکھا ہے نا جیون ریکھا ہے نا اسی کے نیچے سب سب کچھ چل رہا ہے نا چل رہا ہے نہیں چل رہا لیکن ہمیں پہلے اوپر ان کے کام سے ریلیٹڈ بھی دیکھنا ہے یہ سائن ہے اتنا بڑا سائن ہے یہ کچھ کرنا ہے یہ جاپ چھوڑ کے چھوڑ کے یہاں پر ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آنا چاہ رہی ہیں اپنی پہلے فیلڈ کو چینج کر کے اب وہ مدہ ایک الگ ہے آپ پہلے لوجک سمجھو اس جگہ پر اس جگہ پر آئیز لینڈ تھا اس جگہ پر آئیز لینڈ ہے دونوں طرف ہے نا شروعات میں بھی اور پیچھے بھی خوش نہیں رہیں گے ان کے گھر والے ایڈاپشن سے یہ ڈاکٹری علاج کرائیں گی تو یہ پیسہ خراب جائے گا اب آپ کیا دیکھ سکتے اب مجھے بتاؤ یہاں پر بچے سے ریلیٹڈ کیا ہے آپ کے سائن وہی ہیں یہ ایک سائن تھا لون کا سمجھ طرح پہلے یہ بنایا کچھ کرنا ہے اور اسی کے اوپر ترقی کا سائن بنا دیا اب یہ سائن جو ہے لون کے لیے ہوتا ہے لون کا مطلب کیا ہے میں بہت لوگوں سے کہتا ہوں لون لیا کر رہا نہیں میں نے کہا کسی سے پیسہ لیا تھا ہاں ارے بات تو یہ کیا یار بینک سے لیا ہو یا کہیں سے لیا ہو یا مارکٹ سے اٹھایا ہے بات تو یہ کیا ہے نا اب یہ پیسہ لینا اب پیسہ لگنا اب چینج کر لو نا پیسہ لگنا لگ کر ملنا لگ کر یعنی لگنا ترقی کا سائن ہے کیا ترقی سے کسائن سے پیسہ اگر مارکٹ سے پیسہ لگتے تو کہاں لگاتا ہے آدمی اپنے بزنس میں یعنی وہ لگا کے بڑھاتا ہے تو یعنی یہاں پر آپ کی لائف میں ایک ورڈ بولنا پڑے گا آپ کا ڈاکٹری علاقش پر یہاں پیسہ لگا اور اس کے بعد ٹرینگل دیکھنے تھے اب دیکھو اسی ریکہ نے یہاں پر ٹرینگل بنا رکھے ہیں انہی ریکہ ہونے یہ دیکھو اس کا concern یہ چل رہا ہے تو 31 سے 33 سال کے بیچ میں یہاں پر ان کا بچہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا یہ ایک ہاتھ تھا اب میں دوبارہ دکھاتا ہوں دوسرا ہاتھ دیکھو یہ ہاتھ ہے اب بچے کی پہلے بتاؤ شادی کہاں ہوئی ہے بتاؤ چلو آپ کہاں ڈھونڈوں کے میں تو یہ ڈھونڈوں گا یہاں پر کوئی sign آپ کو ترقی کا دکھ رہا ہے دیکھو جو پیچھے سے آ رہا ہے یہ ایک ترقی کا sign ہے یہ ہے بچے کی شادی یہ ہے بچے کی شادی اگر یہ شادی ہے باون سال پر تو آپ یہ دیکھو یہ آگے sign کیوں بنا ہے اور دو ریکھا آگئی ہیں اب یہ کیا sign ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پیسہ فسنے کا sign یہاں کوئی بیمار ہوگا یہاں بچہ بولو بیمار ہوگا یہ بچے کا sign ہوتا ہے نا ترقی ترقی میں بادک دو ریکھاوں سے بادک ہونا میں نے کیا کہا دو ریکھا آتی ہیں تو دکت آئے گی آپ نے پیسہ دیا تھا یہاں پہ پیسہ فس گیا تھا سمجھتے رہے پیسہ فس گیا تھا ہاں پیسہ فس جائے اور اوپر سے ٹرینگل بن جائے اور کالا ہے پیسہ ملے گا لیکن کیا ہوگا یہ بچانے کا sign ہوتا ہے پیسہ ملتا ہے لیکن recovery کا جو rate of چیزیں ہوتی ہیں وہ رو رو کر ملتا ہے اور پھر وہ کچھ نہ کچھ پیسہ رہ جاتا ہے لیکن ملتا ہے تو یہ دیکھو یہ ٹیکنیکل چیزیں کوئی نہیں سمجھائے گا اب آپ دھیان سے سمجھنا انہوں نے ان کی عمر 61 سال ہے ساڑھے 61 سال ٹھیک ہے question پتہ نہیں لوگ اپنے حساب سے دیتے ہیں نا یہاں palm reader کو دکت آتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھو دو ریکھا آئی یہ دو ریکھا آئی یہ یہاں پر پیسہ فسے گا definitely فسے گا اور آپ بولو کی پچپن سے چھپن جیسے ہی آیا پیسہ فسا کیونکہ یہ سائن پھر کیا کروارے ہیں نکلوائیں گے پیسہ یہ دیکھو یہ ترقی کے ساتھ لیکن رو رو کر نکلوائیں گے نکل نکلتا ہے یہ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگے اب ان کی عمر کہاں پر ہے ان کی عمر کو پہلے پکڑتے ہیں بچوں کے جاب سے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں دیکھو یہ ٹرینگل بنایا تھا یہ ٹرینگل بنایا تھا اس جگہ پر ڈاٹ ہے میں نے کہا ساٹھ پر بچے کی جاب میں دکت آئی تھی ہاں آئی تھی دیکھتے رہو یہاں پر یہ چیزیں کیا بنایا اب یہ یہ کیا ہے یہ گھر سے ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اب یہاں کوئی ٹرینگل کو خوزنا ہے آپ نے اور آپ کو کو خوز سمجھ آ جائے گا کیا چل رہا تھا دیکھو یہ دیکھو یہ ایک ٹرینگل آیا تھا ایسے کر کے ایسے اور یہاں پر ایک سائن بنایا ہوا ہے یہ منایا ہے یعنی اب آپ ایسے سائنوں پر جس پر رہو کے پرباب آئے ہو ٹرینگل بنے ہو تو لڑکی کو پہلے رکھ لیجئے یعنی میں نے کہا 55% لڑکی کے چانسز ہیں اب یہ ہاتھ کس کا سسر کا پوچھ کس کر رہے ہیں بہو کے بارے میں اور آپ کہتے ہو کہ سر بلکل ایکزیکٹ بتا نا لڑکی ہوگی ارے بھائی سسر کا ہاتھ اور آپ بہو کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں اس کے بچے تو اس کے ہاتھ میں پتا لگے گا نا لیکن یہاں پر ٹرینگل کتنا مضبوط ہے اور اس میں کتنی دکت ہے تو لڑکا لڑکی بس یہی سے پتا لگ سکتا ہے اور نہیں لگ سکتا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یہی سے پتا لگ سکتا ہے بس باقی ایکزیکٹ چیزیں اس کے ہاتھ میں پتا لگیں گی ابھی دیکھو یہ دیکھو یہ ابھی جو فیمل ہیں میں نے ان سے کیا کہا میں نے کہا یہاں انتیس سے تیس میں پیسہ بچہ ترقی بہن کبھی بولو یہ سائن بہن کبھی ہوتا ہے میں نے کہا بہن اگر شادی ہے اس کا بچہ اگر ہونے والا ہے تو دھیان رکھنا یہاں پر ٹھیک نہیں ہے اس کی صحت خراب ہوگی یا کچھ ہوگا آپ بچہ کرتے ہو تو میڈلی کچھ ہو سکتا ہے یہاں پیسہ لگے گا ترقی میں آپ جو ہے یہاں پر ابھی بادک ہے یہ دیکھو یہ یوٹیوب چینل کھولنا چاہتی ہیں اور یہ کرنا چاہتی ہیں یہاں سے جاب چھوڑ دیں اب یہ سو سائن ترقی کا تھا اس کے ساتھ یہ سائن بنے ہوئے ہیں تو میں آپ بول دو بچے سے ریلیٹڈ ہے دیکھو سور پروت پر بھی یہی چیزیں انڈیکیشنز ہیں دیکھو دھیان دینا تیس سال پر آئیز لینڈ آیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ترقی اور یہ ریکھا بنی ہوئی ہے تو اکتیس سے پیتیس سال کے بیچ میں بچہ ہوگا یہ ایک یہاں سے پتہ لگتا ہے یہاں سے پتہ لگتا ہے دیکھو کسی بھی ایک ریکھا پر اگر یہ سائن بنائے شادی کا سائن ہے جو کی شنی اور سورے ریکھا کے بیچ میں بناؤں 23 سے 23 میں رشتہ 24 میں شادی 25 میں آئیز لینڈ یہاں سے یہ آپ بچے کی تیاری ڈکت 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 تو آپ دیکھو سمجھو یہ وہ جو سسور نے جو پوچھا کی میری بہو کا بچہ ہوگا دیکھو دھیان سے دیکھو اور اس کے بعد دیکھو یہ ان een wont پر کوئی câ chuy لہوا Mr Clarke نہیں راہی سے پیسہ لے کر کام بڑھانا چاہو ہاں وہ تتھیک ہے یہ دیکھو یہ بچے کے سائن کے ساتھ آ رہے ہیں جس سائن آ رہے ہیں 61 60 اب یہ ہی تو سائن ہے 61 ابھی ساڑھے 61 سال کے میں نے کیا کہا یہاں سے لے کر یہاں تک کے بیچ میں جب بھی بچہ ہوگا لڑکی ہونے کے چانسز ہے یہ ٹرینگل دکھ رہے یہ لڑکی ہے ان کی طبیعت کب سے ٹھیک ہوگی یہاں سے ہوگی اب یہ 63 پر یہ سائن بنا رکھا ہے یہ ہوتا ہے ڈاکومنٹیشن بچے کا کوئی ڈاکومنٹیشن کرانے ہو جائے گا سر اس کا ہاں ہو جائے گا تو دیکھو ایڈوانس پامیسٹری میں کوشن سب ملتے ہیں لیکن آپ کو سمجھا رہا ہوں exact پوچھنا چاہتے ہو تو آدمی تو بہت ایک نیم مجھے فیمل نے کہا میرے ماما ماما دیکھو میری پامیسٹری میں چاچا آتا ہے چاچا تاؤ آتا ہے ماما آتا ہے بہن آتی ہے سمجھتے رہے نا بہن آتی ہے بیٹا آتا ہے بیٹی آتی ہے اس کے بچے آتے ہیں یہ ہوتا ہے نا اب بہو ہے بہو کا بہو کا مطلب لڑکے کا بچہ لڑکے کا بچہ یہاں ایک بچہ تو سمجھ آ رہا ہے جس کا نوکری سے related ہے اگر دوسرا بھی ہوا تو یہ سب دماغ کا game ہے دماغ کا game ہے یہ کوئی مووی نہیں ہے کہ آپ نے مووی دیکھ لی اور آپ نے سمجھ لیا جتنا دماغ لگا سکتے ہو میں نے اس دماغ پر کیا اس والے سائن پر کیا دماغ لگایا اب بتاؤ اس پر کیا لگا ہوا میں نے کہا ترقی میں بادک آپ کے husband کی اگر اتنی اچھی ترقی نہیں ہوگی آپ کی اگر آپ بچہ کرتے ہو تو آپ بچے کا جو ہے یہ mentally develop نہیں ہوگا دوسرا یہاں پیسے برباد ہوں گے یہاں adoption line میں آپ کے گھر والے سٹسویٹ نہیں ہوں گے ڈاکٹر علاج میں پیسہ خراب ہو کتنے اور وہ ہی سب باتیں نکل رہی ہیں دماغ لگاؤ دماغ لگاؤ دماغ لگاؤ تب ہی آپ کو چیزیں آئیں گی ورنہ نہیں آئیں گی یاد رکھ لیجے کہ یہ ایڈوانس پامیسٹری ہے ورنہ ورنہ کیا ہے ورنہ تو وہی ہوتا ہے 32 سے 36 سال یہی ہے نا پوری زندگی آپ نے دیکھ لی لوگوں کی کیسے کیسے کٹتی ہے کب کب کیا کیا ہوا ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا ہے ہر آدمی کی زندگی میں کبھی وہ نوکری چینج کر رہا ہے نوکری میں پرموشن آ رہی ہے نوکری میں transfer ہو رہی ہے یہ کوئی نہیں بتاتا کوئی نہیں بتاتا کیول پامیسٹری ہیلر بتاتا ہے کب کب transfer ہوگی کب پرموشن ہوگی کب case ہوگا کب case آپ لوگ case کو یہاں دیکھتے ہو میں نہیں دیکھتا ارے کس سال میں case ہوگا کس سال میں case ہوا ہے کس سال میں solve ہوگا کس سال میں پشتینی property solve ہوگی تو وہ وہاں پتہ لگتا ہے اس لیے یہاں دیکھنا چھوڑ دو میں نے تو کبھی شادی کی ریخہ نہیں دیکھی یہاں پر میں نے نہیں دیکھی آپ نے دیکھا ہے میں کنج ریخہ سے کبھی پکڑتا ہوں شادی کو میں نہیں پکڑتا مجھے پتہ ہے دماغ لگاؤ جتنا sharp mind رکھو گے نا پامیسٹری آ جائے گی آپ یہ مت کہا کرو مجھے comments میں کی سر آپ نے کیسے سیکھی کہاں سے سیکھی میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ diagram download کرتے رہو میری voice recording download کرتے رہو اس کو pause کرو diary بناو اس کے نیچے لکھو یہ sign کا مطلب یہ ہے اس sign کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے اس کا یہ ہو سکتا ہے تب آگے بڑھو تب پامیسٹری میں پیٹھ بناوگے اپنی پکڑ بناوگے ورنہ ایک ایک ریخہ یہاں پر آئیے اور آپ کہو گے یہاں سے آپ کی جندگی شروع ہو گیا ارے یہاں تو ختم ہو رہی ہے یہاں سے شروع ہوئی ہے یہ دھیرے 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 اگر یہاں کچھ نہیں ہے یہ ریخہ یہاں پر نہیں ہے تو یہاں پر آکر دکتہ نہیں ہے یہاں ٹرن کی ریخہ ہے تو چینج کر نہیں تو یہاں سے کیسے لائف صحیح صحیح ہوگی یہاں سے صحیح نہیں ہوگی اللو بناتے ہیں پارم ریٹر خود تو آتا نہیں ہے اور اس چینل پر آکر سیکھتے بھی نہیں اگر ویڈیو اچھا لگے تو پریز لائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا دانوات